بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت دروج پر پہنچ چکی ہے جیسے کہ میٹھا بہت زیادہ کھائے جا رہا ہے توفیز کا بے درگ استعمال ہو رہا ہے اس طرح کی کینڈیز بہت ساری ایسی ہیں جو کہ آپ کے دانتوں کے اندر کیاوٹی لگا دیتی ہیں اور اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ موں کے اندر جنم لینا شروع جاتی ہیں اگر بات کریں دانتوں میں کیڑا لگنے کی تو وہ بھی ایک ایسا مسائل ہے جو کہ ہر دوسرے شخص کو لاحق ہو رہا ہے کیوں ہوتی ہے کیا وجوہات ہوتی ہے برشنگ کرنے کا سٹائل کیا ہونا چاہیے کیونکہ جس طرح سے ہم ڈاکٹر کی بات کرتے ہیں جو ڈاکٹر ہمیشہ ہمیں ریکممنٹ کرتے ہیں کہ دو منٹ تک آپ نے برش کرنا ہے لیکن دو منٹ تک وہ برش کیسے کرنا ہے اس کے طریقے کار کیا ہے اس کے ٹیکنکس کیا ہے تو اس پر ہم بات کریں گے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ بس برش لیا اس پر ٹوٹ پیس لگایا اور موں میں جو ہے وہ چاروں طرف گھما دیا تو ہمارا برش ہو گیا تو برش کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کی ٹیکنکس ہوتی ہیں اس کو کس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ آپ نے اپنانا ہوتا ہے اور اس کو کیسے لے کے چلنا ہوتا ہے اس پر بھی بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ روٹ کینال ایک بڑا پروسس ہوتا ہے اس سے کب گزرنا ہوتا ہے اس پر بات کریں گے سنسیٹویٹی ایک بڑا ایشو ہے اس پر بھی بات کریں گے کیونکہ آپ جب کھانا پینا کھاتے ہیں یا پھر آپ کے مسوڑے جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں یا اس سے بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کو تھنگا گرم لگنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ سے کچھ کھایا نہیں جاتا کچھ پیا نہیں جاتا آپ کچھ کھانے اور پینے سے پہلے بڑا خوف کھاتے ہیں کہ اگر ہم یہ کھائیں گے تو ہمیں یہ تکلیف ہوگی بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ روٹ کنال تو کرا لیتے ہیں لیکن روٹ کنال کرانے کے بعد سٹل جو ہے وہ اسی دانت کے اندر جو ہے وہ آپ کے تکلیف دوبارہ اڑ جاتی ہے کیا ہوتا ہے کیا اس کی جڑے جو ہے وہ دوبارہ بننا شروع ہو جاتی ہیں یا پھر وہ ٹھیک سے روٹ کنال نہیں ہوا ہوتا ان تمام ایشیوز پر بھی ہم بات کریں گے میرے ساتھ پروگرام کے اندر جو ہے جیس موجود ہے وہیں ڈاکٹر احمد آپ کو بلکم کروں گی پروگرام کے اندر جو سرجن ہے سب سے پہلے سوال یہی کروں گی جس طریقے سے انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ بڑے مسائل ہوتے ہیں دانتوں کے ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ برشنگ کا سٹائل کیا ہوتا ہے اس کی ٹیکنکس کیا ہوتی ہیں پہلے ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا مین ٹھنگ ہے جس سے ہم اپنی دانتوں کی حفاظت کر سکتے ہیں تو اس کو ہم کیسے لے کے چل سکتے ہیں دیکھیں دانتوں کے مسائل بلکل یہ ہے کہ معاشرے میں بلکل بڑھتے جا رہے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ برشنگ ٹیکنیک اور برش نہ کرنا تو دیکھیں برشنگ ٹیکنیک تو یوں ہے کہ آپ سرکولر موشن میں کریں سامنے کے دانتوں میں سرکولر موشن میں کریں پیچھے کے دانت ہیں ان کو پرابر طریقے سے کریں اور موسلی یہ جو جگہیں ہوتی ہیں جس طریقے سے ہمارا نیچے کا جبڑا ہو گیا اس کے اندر والی جگہ ہو گئی موسلی لوگ برش نہیں کرتے اور یہاں پہ جب لوگ سکیلنگ کروانے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کلکلس ہوتا ہے کلکلس لائک کہ اگر بیکٹیریل کانٹیمنیشن وہاں ہوتی جائے فود اکیملیشن ہوتا جائے تو اس کے بعد ایک سٹیج آتی ہے پلاک جو کہ آپ کے برش سے ریموو ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ اور کلسیفائیڈ ہو کے کلکلس کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو کہ برشنگ سے نہیں ٹھیک ہو سکتا اور اسی کی وجہ سے جو ہے سینسیٹیوٹی پیشنٹ کو فیل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کا وائدہ یہ ہے کہ اس کی سکیلنگ کروائی جائے سکیلنگ مطلب دانتوں کی صفائی کروائی جائے اس کے بعد آپ کے گمز جو ہے واپس ری گرو کریں گے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ سینسیٹیوٹی بھی انشاءاللہ کم ہو جائے گی تو برشنگ ٹیکنیک بالکل جس طرح میں نے آپ کو بتایا کرنی ہے باقی برشنگ کے علاوہ ہمیں دانتوں کی جو اسپیسیفک ایریاز ہیں جو کہ لیک کر رہے ہیں برشنگ میں ادھر جو نا فوکس کرنا چاہیے کیونکہ وہیں سے جو نا معاملات خراب ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم لوگ برش اس طریقے سے کرتے ہیں وہ سمپل برشنگ ہیں کہ مطلب ہم نے توٹ پیس لگایا برش کے اوپر اور اپنے موں کے اندر جو نا وہ گھما دیا اور ایک منٹ کے اندر اور اگر وہ صحیح سے ریموف نہ کیا جائے تو اس میں کیابیٹی رگنے کا خرشہ ہوتا ہے تو یہ آپ بتا دیں کیونکہ جس طریقے سے ہماری آرڈینس ہوتی ہے ان کو یہ علم نہیں ہوتا کہ اگر ہم لوگ برشنگ ٹھیک سے نہیں کریں گے تو کس حد تک دانت متاثر ہو سکتے ہیں بلکل بہت چیز سوال ہے بلکل جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا دوبارہ ہم ایکسپلین یہ کر دیتا ہوں کہ موسٹلی ایک تو یہ ہے کہ جو سامنے والے دانتوں کی اندر والی جگہ ہے ادھر ہم برشیوں کر کے نہیں پہنچاتے یہ بہت زیادہ اپورٹنٹ جگہ ہے اور یہی سے موسٹلی جو آپ دیکھیں گے بزرگ حضرات بھی ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی جوانی میں ایک قسم کا خیال نہیں رکھا ہوتا اس جگہوں کا تو سامنے والے دانت ہلنا شروع ہو جاتے ہیں حالانکہ کوئی ایسی سینٹیفک ریسرچ موجود نہیں ہے جس میں آپ یہ کہیں گے بزرگ حضرات بھی دانت کمزور ہو جاتے ہیں اس کا مطلب نگلیجنس ہوئی ہے تو موسٹلی نیچے والی جگہ اور زیادہ تر پوشٹیریر مطلب یہ کہ پیچھے والی جگہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے سیونٹین ٹو ٹونٹی یا ٹونٹی ون یئرز تک جو ہماری اکل دھاڑ آتی ہے وزڈم ٹوت ہوتا ہے تو اس جگہ پہ جب آ رہا ہوتا ہے اور لوگ بریشنگ نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے ایک انفیکشن ہوتا ہے جس کو پیری کورونایٹس بولتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ گمز اوپر ہوتا ہے دانت نیچے سے آ رہا ہوتا ہے ہٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے دل میں فود ایکیملیشن ہوتی ہے اور وہاں پہ اگر بریشنگ نہیں پہنچے گی تو پھر وہ انفیکشن ہوگا خدا نہ خواستہ اور کیونکہ اتنی زیادہ اویرنس نہیں ہے اور وہ جب ڈیلے کرتے ہیں تو بہت زیادہ میسیف سویلنگ لے کے آتے ہیں گورنمنٹ آپ سیکٹر میں جائیں گے تو آپ کو اس طرح کے معاملات بھی لیں گے ہسپیٹلز میں تو یہ ہے کہ بلکل بریشنگ کی ٹیکنیک جس طرح میں آپ کو بتائی سرکولر موشن میں سامنے لے دانتوں میں یعنی کلاک وائس اور انٹی کلاک وائس کے حساب سے ہمیں کرنا چاہیے کہ آپ کے بریشنگ پورے لیول پہ پہنچیں دانتوں کے اور ہر جگہ سے جو ہے وہ کیاوٹی نہ لگے اس وجہ سے جتنا بھی آپ کا ڈرٹ ہے وہ ریموو ہونا چاہیے میں نے مام ٹو ٹو منٹس تک کریں ٹھیک ہے اور بریش جو ہے سوفٹ لیں ٹھیک ہے ہارڈ بریش جو ہے اچھے یہ بھی بڑا پرابلم ہے لوگ کو بتا ہی نہیں ہوتا کہ کس طریقے کی بریش ہے وہ ہم نے لینا ہے کیونکہ بعض وقت لوگ جو ہے وہ ہارڈ لیتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ہارڈ بریشنگ کریں گے تو ہمارے پر جتنا بھی پلاگ لگا با ہے جتنا بھی ہمارا ڈرٹ لگا با وہ ہارڈ بریشنگ سے جو ہے نا وہ ہارڈ جگہ حالانکہ اس کی وجہ سے آپ کے جو مسورے وہ بڑے دیمج ہوتے ہیں بلکل ایسی بات ہے بلکل مسورے بھی دیمج ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور مسورے جو آہستہ آہستہ اپنے جگہ جب چھوڑتے ہیں تو پھر سنسیٹویٹی اس کی وجہ سے بڑھنا سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو بلکل گم جب آپ گمز کی صفائی کرنی ہے پر نرم بریشنگ کرنی ہے ٹھیک ہے مجھے ایک حدیث بھی اسی طرح کی یاد آ رہی کہ خلاصہ یہ ہے کہ آپ سلم نے اس طرح سے مسوروں کو جو ہے صفائی کی کہ جس طرح سے کئی زخمی ہونے کا اندیشہ ہو گیا ٹھیک ہے تو مسوروں کی صفائی کرنی ہے پر اتنے زیادہ ہارڈ بریشنہ نہیں کرنی کہ آپ کے مسوروں کا نقصان پہنچا ہے اور سیملیڈی آپ کے دانتوں کو یعنی اگر ہم بات کریں تو ہمارے مسورے سنسیٹوی ہوتے ہیں اور اگر ہم اس کو کوئی پریشر وائز کوئی چیز لگائیں گے یا بریش ہٹ کریں گے تو وہ آلریڈی بلیڈنگ کرنا شروع کر دیں گے اور جب بلیڈنگ ہوگی تو بیکٹیریا جو ہے وہ اور زیادہ بڑے گا اور بیکٹیریا کے گرب بات کریں تو ایک نورملی زخم ہو جائے گا اور زخم کی وجہ سے جو بھی ٹھنڈا گرب ہم کھاتے ہیں وہ ہمیں ہٹ کرتا ہے لگتا ہے لیسی کیلئے اپنی جگہ چھوڑتے ہیں جیسی ہی مسورہ تھوڑا سا بھی نیچے جائے گا میرے خواہ سے جھلی اتر جاتی اس کے اوپر سے جیسی دنٹین نے آپ کی یا آپ کی فرض کرے دانت کے چھوڑا سا ٹکڑا ٹوٹ جاتا تو ایک لیئرز ہوتی ہیں دانت کی انیمل کی نیچے دنٹین جب بھی ایکسپوز ہوگی تب آپ کو سنسیٹیوٹی فیل ہوگی گمز تھوڑے سے بھی نیچے جائیں گے روٹ ایکسپوز ہوگی انوائرمنٹ سے تو آپ کو سنسیٹیوٹی فیل ہوگی اور جس طرح سے میں نے پہلے بتایا کہ کلکلس کلکلس جیسی جمعے گا تو وہ گمز کو نیچے نیچے کرے گا جیسی وہ گمز نیچے جائیں گے آپ کو سنسیٹیوٹی فیل ہونے سٹارٹ ہو جائے گی تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر اگر برشنگ کامان ہو جائے اور ہروں کی صفائی رکھنے شروع کر دیں دنٹیسٹری ایک قسم یہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر باقی چھوٹے موٹے کام رہ جائیں گے ایکسیڈنٹس ڈیل کرنا میکزل افیشل کا کام رہ جائے گا اور اورترونٹکس دانس ہی دے کرنا جو کہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے باقی بگر برشنگ انسان کے ہاتھ میں یہ ہماری کمیونٹی میں عام ہو جائے تو بہت سارے مسائل ختم ہو جائیں گے اچھے بچوں کے اگر ہم بات کریں کیونکہ ہم نے دیکھا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے تربیت کی جاتی ہے بڑوں کی جانب سے کی جاتی ہے بڑے جو ہے جب بچوں کو گائیٹ کرتے ہیں بیٹا برشنگ آپ کی زندگی کا بڑا امپورڈنٹ حصہ ہے کہ صبح اوٹ کے آپ نے کوئی بھی چیز موں میں نہیں دالنے بداؤڈ برشنگ کیونکہ اسی طریقے سے ہماری بھی تربیت کی گئی اور ہر ماں باپ اپنے بچے کی اسی طریقے سے تربیت لے کر چلتے ہیں جب تک اس کو بیٹھنے اٹھنے کی اور یا اپنے آپ میں رہن سہن کی تمیز نہ سکھائی جائے تو وہ بچہ جو ہے وہ اٹاپٹے نہیں کرتا سوسائیٹی سے کچھ بھی لیکن بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہے برشنگ سے بڑا بھاگتے ہیں وہ کرتے ہی نہیں برشنگ جس کی وجہ سے ان کے دانتوں میں بڑی کیاوٹی لگی بھی ہوتے ہیں ہم آواب بھی انہیں روکتے روکتے نہیں ہے تو جب بچے ہوتے ہیں وہ کس حد تک متاثر ہوتے ہیں ان کے تو خیر اگر ہم بات کریں سکس تو سیونی ایئرز تو ان کے دودھ کے دانت ہوتے ہیں اس وقت اور دودھ کے دانت اگر کیوٹی لگ جائے تو پھر کیا اس کے لیے ٹھیک ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے بالکل اچھا سوال ہے میں سٹارٹ فرم در بیننگ کرتے ہم کہ اچھے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور سکس منت تک دانت جو آنا پھر آنا سٹارٹ ہوتے ہیں اس ٹائم جو ہے آپ نے مو کا انوائرمنٹ کس طرح رکھنا ہے ایک آپ کو بھی ہم پروگرام سے پہلے ڈسکلز کر رہے تھے کہ نرسنگ بارٹل کیریز نام کی کیریز ہوتی ہے مطلب دانت میں کیڑا لگتا ہے پیشنٹ آگے کمپلین کرتا ہے کہ میرے بچے کے دانت ہی خراب آئے ہیں ٹھیک ہے دانت کبھی خراب نہیں آسکتے اب وہ دانت کے نکلنے کی یہ جائے مطلب ساری لگی ہوئی ہے بلکل لگی ہوئی ہے اور جب وہ دانت جیسی گروہ کر رہا ہے وہ ساتھ میں خود ہی انوائرمنٹ میں آکر کیریز ہونے سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا بڑا چا حالی ہے کہ آپ صاف ستھرا جس طرح ململ کا کپڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو بھگو کے بچہ جب دودھ پی لیتا ہے چھوٹا بچہ بھی دانت اس کے آ رہے ہیں سیکنڈ ٹھنگ یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ اگر بچوں کے دانت میں کیڑا لگ جائے بچانے کا تو یہی طریقہ ہے برشنگ بچوں کو زبردستی کسی بھی طریقے سے اگر دن میں وہ جتنی چوکلٹس کھا رہے ہیں اتنا آج کل انوائرمنٹ اس طرح کا ہو گیا آپ کو نہیں روک سکتے ٹھیک ہے لیکن آپ برشنگ آپ کے ہاتھ میں ٹھیک ہے اس کو کلی کروائیں اس کو جانا فوراں برشنگ کروائیں اگر کیریز ہو گئی ہے تو اس میں دو مرلے ہوتا ہے دیکھیں اگر دانت کی ایج ہو گئی ہے شیڈنگ ٹائم ہم دیکھتے ہیں اگر اس کی بچے کے دانت کا نکلنے کا وقت ہو گیا ہے تو پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس کو نکال دیا جائے ٹھیک ہے اگر اتنا کیریز ہے کہ بھئی نیچے دانت آ رہا ہے وہ ایکسرے کر کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے دوسرے رہی ہے کہ بچہ چھوٹا ہے ابھی دانت کی ایج بھی نہیں ہوئی شیڈنگ ٹائم اس کا نہیں آیا اور دانت میں کیڑا بھی لگ گیا ہے تو اس کا ایک پروسیجر جس طرح سے بڑوں میں آپ نے ذکر کیا تھا روٹ کنال کا ٹھیک ہے بچوں میں ایک پروسیجر ہوتا ہے پلپ آٹمی نام کا ٹھیک ہے پلپ اس کو بولتے ہیں کہ جو دانت کا نرم حصہ ہوتا ہے جس کے اندر نرمز ویسلز ہوتی ہیں ٹھیک ہے مطلب رگیں اور نسے ہوں گی ٹھیک ہے جو کہ اس کو بچے کو محسوس کرواری ہوں گی درد ٹھیک ہے تو وہ کیریس لیجن یعنی جس پارٹ میں اس کو کیڑا لگا ہے وہ ریموف کر کے اس کی نسوں کے اندر سے وہ جو ہیں ہم پلپ نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے یا پلپ کا ایک پورشن نکال دیتے ہیں جس کے لئے سے ڈیٹ کر دیتے ہیں دانت کو آسان لفظوں میں یہ تو یہ ہے کہ پھر وہ اپنی شیڈنگ ڈائم میں خود ہی وہ ریزورب ہو کے نکل بھی جائے گا اور بچہ دانت سے جو ہے نا مطلب درد سے فری بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا یہ جو آپ نے بات کی کہ جس طریقے سے بچے شیرخوار بچے جنہیں ہم کہتے ہیں جو کہ دودھ پر ہوتے ہیں شیرخوار بچے جب دودھ پی رہے ہوتے ہیں سے کہ آپ نے کہا کہ مل مل کے کپڑے سے جو ہے وہ گم مو واش کر دینا چاہیے جب وہ سو رہے ہوں یا پھر ان کا انورمنٹس کلین رکھنا چاہیے تاکہ ان کے جو جب دانت گرو کریں تو وہ ایک اچھی پوزیشن میں گرو کریں بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے جو فیڈر گوئنگ بچے ہوتے ہیں جو فیڈر پیتے ہیں بچے ان کے دانت بھی ارائیگولر شیپ میں آتے ہیں کیونکہ ان کی ظاہر ہے وہ ایک ہی عادت ہیبٹ بنی بھی ہوتی ہے وہ سٹل جو ہے یا تو اپنا انگوٹھا چوس رہے ہوتے ہیں یا پھر جو ہے وہ فیڈر سک کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کا جو بھی دانتوں کا سٹرکچر ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن بعض وقت میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ کی کچھ پیرنٹس بڑے کیئر بھی کرتے ہیں اپنے بچوں کی جیسے اپنے ململ کی کپڑے کی بات کی تو کچھ پیرنٹس جو ہے وہ ایک پانی کا فیڈر بھی رکھتے ہیں تو جیسے بچے نے دودھ پی دیا تو پھر پانی کا فیڈر دے دیتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم کلی کرنے کو کہتے ہیں کہ آپ نے کھانا کھانی ہے تو رات میں اگر آپ ڈرش نہیں کرے تو کلی کر کے لازمی آپ لیٹیں تاکہ جتنی بھی آپ کے موں کے اندر کیوٹی ہے یا چیزیں ہیں یا گندگی ہے وہ آپ کی جو ہے تھو ہوکے پھر آپ لیتے ہیں تاکہ پوری رات جو ہے وہ آپ کی کیوٹی لگے نا دانتوں کے اندر تو یہ بھی ایک سیمپل سولویشن ہو سکتا ہے بہت سیئی ہے لیکن پانی سیئی ہے کہ چیز واش ہو جاتی ہے پر جس طرح کہ آج کل ہماری ڈائٹ ہے ٹھیک ہے ریفائنڈ کارو آڈیٹس ہم لے رہے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ ہے کہ آپ کا جو ہے پھر آگے پروگرس کریں گی کیس کی طرف تو بہتر یہ ہے کہ جو لوگ مسواق کرتے ہیں مسواق کریں جو برش کرتے ہیں برش کریں لیکن اس کو کریں رات کے ٹائم جو ہے نا مطلب عشاء کے وقت آپ وضو کے وقت بشک کر لیں لیکن آپ کر کے سوئے آپ کی نظر میں اورل ہائیجین کی کیا دیفنیشن ہونی چاہیے جو کہ ہماری آڈیئنس کو پتہ ہونی چاہیے کہ اورل ہائیجین آپ نے ایسے رکھنی ہے اورل ہائیجین اس طریقے سے رکھنی ہے کہ ایک اور مجھے حدیث یاد ریاض علم کی کہ آہ آہ سوری وہ یوں تھا کہ مطلب اگر فرض ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا ٹھیک ہے اب مطلب اتنی جو ہے اس کی وہ کی گئی امپورٹس بتائی گئی کہ اگر فرض سفائی نے سیمانے لے لیا ہاں بلکل بلکل ایسے ہی ہے کہ وہ فرض نہ ہو جائے اتنی زیادہ امپورٹس بتائی گئی دانت کی سفائی کو مطلب امسواق فرض نہ ہو جائے سوری ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ اسی طریقے سے معاملات ہیں کہ بلکل دانتوں کی سفائی اگر نہیں رکھیں گے اچھا اس کی وجہ سے مو کی اندر جو ہے بیماریوں کی وجہ سے جسم کے اور مسئلہ مسائل ہونا اشار ہوتا ہے ایک بیماری ہوتا ہے انڈوکارٹس کے نام سے ٹھیک ہے وہ بیکٹیریا مو کے اندر ہی جنم لیتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو چھوڑیں گے تو وہ پھر جو ہے نا جا کے دل کی نالیوں میں بھی جو ہے افریکٹ کرے گا تو اس طرح کے مسئلہ مسائل ہوتے ہیں تو دانتوں کی سفائی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو اور دوسرا یہ کہ کافی ساری میٹس بھی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے کہ وزڈم ٹھوٹھ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بارے میں اب بھئی اکل سے جو نے اس کو جھوڑ دیتے ہیں ہاں بعض وقت لوگ بڑے کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ جیسے ہم وزڈم ٹھوٹھ کی بات کرتے ہیں تو بیسکلی اکل کی داڑ اور لوگ کم سمجھتے ہیں کہ اکل کی داڑ آتی چالیس کے بعد میکسیمم لوگوں کی تھنکے یہ کہ ابھی آپ کی اکل کی داڑ آنا شروع ہو گئی لوگوں کی اکمیت چاہی ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رومرز ہیں بڑی سارے تو اس طرح کے جو وزڈم ٹھوٹھ کے اگر ہم بات کریں تو وزڈم ٹھوٹھ کب نکلتا ہے کس عمر کے اندر یہ آتا ہے وزڈم ٹھوٹھ کا یہ ہے کہ دیکھیں سترہ سے سترہ سے اکیس سال تک کی عمر میں آتا ہے اور اس میں ڈیلے بھی ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کا ڈیلے ہو جاتا ہے ایرپشن اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ایک ریسرچ میں نے پڑھی تھی اس میں یہ ہے کہ اب کی جنریشن ہے اس کے مینڈبلز اس سائز کے نہیں ہیں جو کہ آج سے سو یا دو سو سال پہلے تھے تو اس میں وزڈم ٹھوٹھ بالکل اپنی پوزیشن کے اندر آجتا ہے یعنی جگہ بنا لیتا تھا جگہ بنا لیتا تھا تو آج کل جگہ اس طرح بن نہیں پا رہا اور اکثر جو موسیلی جنگسٹر کی کمپین یہی ہوتی ہے جب ہم ایک سرے کرتے ہیں تو دانت جو ہے ٹلٹیڈ پوزیشن میں پڑھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور امپیکٹیڈ ہوتا ہے اندر ہی وہ پھس جاتا ہے ٹھیک ہے اور اگلے والے دانت کو بھی ہٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پیشنٹ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھر مجھے پین ہو رہا ہے تو وہ فورا جو ہے وزڈم تو کیونکہ وہ پیشنٹ ینگ ہوتا ہے فورا دینٹسٹ کو دکھائے تاکہ وہ ایک سرے اوپیزی نام کا ایک سرے ہوتا ہے اورتو پینٹو گرام تو اس میں جو ہے پتہ چل جاتا ہے دانت کی پوزیشن کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو ہے فورا جو ہے کنسلٹ کرے دکٹر سے اور اس کو نکل والے ہیں دنیا بھر میں یہ ریکمینڈیشن ہے اچھا اگر اکل دارڈ اب آ گئی ہے اور اس کو جو ہے اپنے خراب کر دیا برسنگ وہاں نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو اس طرح اس کو جو نکل پینفل بھی ہوتا ہے پینفل بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے پھر نکالنے کا مشورہ دیتے ہیں لوگ موسٹلی پریفر کرتے ہیں کہ اس کو نکلوا دیں کیونکہ میں نے جب بھی دیکھا ہے کہ کوئی بھی یہ شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ ہماری اکل کی دارڈ آ رہی ہے تو وہ ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ دینٹس کے پاس جاؤں دینٹس کے پاس جا کے فورنس اس کو ریموف کروا دے کیونکہ وہ اتنا پین دیتا ہے وہ دوسرے دانت کو بھی ہٹ کر رہا ہوتا اور وہاں پر بھی انفیکشن کرنا شروع کر دیتا ہے تو بعض وقت لوگ ہوتے ہیں تو وہ لوگ تو نہیں نکلوا دے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ اب یہ چیز ہے یا پھر آپ لوگ بھی یہ ریکمینڈ کرتے ہیں اگر میں ایک دینٹل سرجن کی بات کروں تو اگر ان کے پاس کوئی پیشنٹ آتے ہیں وزرم ٹوٹ اس کا نکلا آبا اور وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے نکال دیں اور اس کو وہ پین نہیں کر رہا تو آپ لوگ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ نکلوا دیں اگر دیکھیں پین نہیں کر رہا اور بلکل پروپر ایرپشن میں ہے ایرپشن میں مطلب یہ کہ اوکلوزن میں آگے ہاں آگے تو پھر تو کوئی شون نہیں ہے اس کی وہ صفائی رکھے ٹھیک ہے جتنا برش پیچھے لے کے جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کی صفائی رکھے تو بہت اچھی بات ہے میں بات کر رہا تھا کمپلیکیشنز کی کہ اس میں زیادہ بہت زیادہ کمپلیکیشنز آتی ہیں دانت آپ کا اگر ٹیلٹ ہے پورا سے ایرپ نہیں ہو رہا اور امپیکٹڈ دانت ہے اندر ہڈی کے اندر فسا ہوئے تو اس کو جو نہ ایس اون ایس پوسیبل نکلوائے ہیں انٹل کے وہ انوائرمنٹ میں آ کے ہلکہ بلکہ اور اس در میں جس طرح بتا رہا تھا پیری کورنائٹس اور اس طرح کی انفیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اچھا اس کی بیسیکلی پوزیشن کیا ہوتی ہے اگر ہم پوزیشن کی بات کریں کہ یہ بیک سائٹ پر نکلتا ہے سب سے جو ہماری دیکھیں جو ہم بتیس دانت بولتے ہیں بیسیکلی ہمارے سترہ سال تک جو نہ اٹھائیز دانت ہوتے ہیں اگزیائی بتیس ہوتے ہیں بتیس یہ ہم اکل دارڈ کو ملا کے بولتے ہیں ٹھیک ہے تو موسٹی لوگوں کے نئی آتی ہے اب میری بھی جو ہے صرف ایک سائٹ کی دارڈ آئی ہے ٹھیک ہے اکل دارڈ تو مطلب یہ کہ بتیسی میں نے آپ کو تندھو نہیں کر رہی ہے وہنہ آپ کو اپنا خود نکالنا پڑے گا نہیں میں اس کا بہت خیال رکھتا ہوں ٹھیک ہے وہ بھی پوری ایریفشن میں نہیں پر میں اس کا خیال کرتا ہوں ٹھیک ہے اچھا تو آپ نے سوالی کہتا ہے ہاں بلکل یہ جو سیون نمبر ٹوت تھا اس کو ہم کنسیلیٹر کرتے ہیں ایٹ نمبر ٹوت ٹھیک ہے تو وہ بلکل سب سے پیچھے لی سائٹ پہ آئے گا آپ کے اوپر بھی دونوں سائٹ پہ اور نیچے بھی دونوں سائٹ پہ ٹھیک ہے کسی کا یہ کہا تھا کسی کا نہیں آتا جب تک وہ انوارمنٹ میں نہیں آیا ہڈی کے اندر ہے تو وہ بلکل اسٹرائل رہے گا مطلب بلکل سابس طور رہے گا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتے اب تک وہ ہڈی کے اندر ہے صحیح اور اگر ہڈی کے باہر ہے باہر آ گیا تو وہ انوارمنٹ سے ایکسپوز ہو گیا اب آپ کا فرض ہے کہ اس کو ایکسٹرا جوانا امپورٹنس دینی ہے اپنی بریشنگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ادھر کوئی جوانا کھانا ایکیملیٹ نہیں ہونا چاہیے اور آپ کی بریشنگ وہاں تک پہنچے تو وہ آشتا جو گرو کر کے ون اور ون ہاف اے انشاءاللہ وہ آ جائے گا انوارمنٹ تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اگر پین فول نہیں ہے تو پھر اس نہیں نکلوانا چاہیے کیونکہ یہی سن کے لوگ بڑے پینک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کے اکل دار آ رہی ہے اور جب وہ یہی سن دیتے ہیں کہ بس اکل دار آ رہی ہے تو فوراں ڈینٹس کے پاس بھاگتے ہیں کہ بس جلدی سے جو ہے یہ نکال دی جائے تاکہ آگے جا کے ہمیں یہ پین نہ کریں حالانکہ ایسا نہیں ہوتا اگر وہ شروع میں آپ کو پین نہیں کری تو ایٹس مین وہ آگے جا کے بھی آپ کو پین نہیں کرے گی آپ کی ڈائریکشن وہاں پر ہوگی تو وہ گروہ کرے گی اور اگر نہیں ہوگی تو وہ آپ کو ہٹ کرنا شروع کر دے گی تو آٹوماتیکل یہ آپ کا پین جو ہے وہ شروع ہو جائے گا ناظرین ایک چھوٹی سپریک لیں گے بریک سے حاضر ہوں گے اور اس کے بعد دوبارہ گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے دیکھتے رہے ہل ٹاک ویلکم بیک ناظرین ہل ٹاک میں ایک بار پھر خوش حامدید ناظرین بریک پر جانے سے پہلے بہت سارے ٹاپکس کو ہم نے کور کیا بہت سارے ایشیوز پر ہم نے بات کی کیونکہ جس طرح سے دانتوں کے مسائل ہم تیزی سے اجا کر ہوتے بھی دیکھ رہے ہیں اسی کے حساب سے ہم نے تمام چیزیں پروگرام کے اندر ڈسکس کی تاکہ جو بھی کنفیوچن آپ کے مائنڈ کے اندر ہیں وہ پروگرام کے سالف ہو سکے اب جو ہمیں ٹاپک لے کر آرہی ہیں وہ بڑا سنسیٹیف ٹاپک ہے اور سنسیٹویٹی کی جیسے کہ ہم نے بات کی کہ جس طریقے سے ہم اپنے مسئولوں کی حفاظت نہیں کر پاتے اور وہاں سے پلیٹنگ ہوتی ہے تو ہمیں سنسیٹویٹی کا ایشیو ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر ہمیں لگتا ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک سنسیٹویٹیف جو چیز ہے وہ ہمارا ماؤت آلریڈی سنسیٹویٹیف ہوتا ہے اور اگر ہم اس کے اندر پان گھٹکا چھالیا اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اورل کینسر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اور اورل کینسر سے کس طریقے سے بس سکتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس کس طریقے کی کیسز آتے ہیں ڈاکٹر رحمت آپ خود بھی ایک جنٹل سرجن ہے جب لوگ آج کل تو آپ ہر جگہ سوسائیٹی کرنے یہ رجحان دیکھ رہے ہیں کہ کسی کا موہ آپ خالی دیکھ ہی نہیں سکتے کیونکہ ہر دوسر شخص رہے ہیں وہ پان گھٹکا چھالیا تمام چیزیں کھا رہا ہے کت حص تک مقصار ہیں تمام چیزوں کا اور اس سے کیا چیزیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں بالکل یہ جو ہے بہت خطرناک چیز ہے کیونکہ معاشر میں اسپیشلی کراچی میں یہ پان گھٹکا اور یہ چھالیاں وغیرہ یہ تو اتنے معاملات خراب کر رہی ہیں کہ اباسی شہدہ ہسپیٹل میں میں کافی ٹائم کام کر چکا ہوں تو بہت اس طرح کینسز آتے ہیں کہ اورل کینسل سے ریلیٹڈ مطلب ینگ پیشنٹ ہے ابھی ابھی مطلب شادی ہوئی ہے دو تین چھوڑے چھوڑے بچے ہیں اور اورل کینسر ہو گیا ٹھیک ہے اور اس طرح خطرناک کہ آپ جوہنا اس کو بچا نہیں سکتے اور اورل کینسر کی جو مطلب بچنے کے چانسز بہت کام ہیں بہت جلدی سمجھلنے کے بندہ ڈیت کی طرف جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی صفائی رکھنا اور اتنے معاملات ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو موصلی یہ ہے کہ ہمارے کوئی ایک ٹیچر تھے اور لائٹر نوٹ وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ آپ جوہنا ان کی بیوی کو فوکس کرو جو بیوی ہے نا وہ اپنے شوہر کو جانا یہ گھٹکا پانچھالی نہیں چھوڑوا سکتی ہے ٹھیک ہے آج کل کے شوہر تو میرے حال سے تب یہ بھی نہیں چھوڑتے کیونکہ انہیں بیوی سے زیادہ اس سے محبت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم سے نہیں چھوٹے گا بے شک تو میں جانا تو چلی چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے تو یہ سوسائیٹی میں دیکھا ہے کیونکہ جس طریقے سے سگریٹ کے اگر ہم بات کریں تو سگریٹ بھی ایک بڑی جو ہے نا یوزیج کی تینک ہے جو کہ ہمارے سوسائیٹی کے نوجوان بڑی کسرس سے اس چیز کو استعمال کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ماؤت کی انسر کی بڑے چانسز ہیں اور اس کی وجہ سے سگریٹ سے اور بھی بہت سارے جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ سائیڈ ایفیکس ہیں کیونکہ اگر ہم داتوں کی بات کریں تو سٹینس آجاتے ہیں بہت بری طریقی کہ سٹینس جو ہے وہ داتوں میں آپ کے ایمبلیمنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر ہم پان گھٹکہ چھالیا کی بات کریں تو اس کے سٹینس اتنے زیادہ پرومیلنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں موہ آپ کا کھلتا نہیں ہے بلکل ہے صحیح بلکل سب مکوز فائبروسیس بولتے ہیں اس کو او ایس اف بولتے ہیں وہ بھی اسی گھٹکے ماوے کی وجہ سے ٹھیک ہے تو یہ جو ادھر بینڈز بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اچھا اس کی وجہ سے موہ بلکل پیشنٹ کا کھلتا ہی نہیں ہے اکثر تو صرف ون فنگر اوپننگ ہوتی ہے ماؤت کی ونہ پان جو فنگر اہا نہیں اٹلیس 3 فنگر ہونا چاہیے کہ اتنا موہ آپ کا کھلنا چاہیے بلکل اتنا آپ کا کھلنا چاہیے اچھا آپ نے ہی بتا دیا اب سارے جتنے پان گھٹکا چھالیا والے جو لوگ ہوں گے وہ اپنے تینوں انگلیاں ڈال کے دیکھیں گے اگر ان کی پروپر کھل دی ہے تو وہ کنٹینیو کریں گے اس کو کنٹینیو نہ کریں ٹھیک ہے اس کو پھلکل چھوڑنے کی طرف جائیں اورل کینسر بہت زیادہ کامان ہو چکے پاکستان میں اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ یہ بیماریاں اس طرح کی اورل کینسر جو ہے اس کا آپ پیشنٹ دیکھ نہیں سکتے اس کو یہ ہوا ایک تھی ہماری کلاس فیلو ٹھیک ہے ان کے والے سب پہ ہوا تو بلکل بچ نہیں پائے وہ پھر کھاتے تو ہیں مطلب ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لڑکے یا پھر کوئی بھی خواتین کی بھی اگر ہم بات کریں جو کہ پان جن کو پرانی خواتین کو عادت ہے کہ جو ظاہر ہے وہ پان کھانے کی شوقین ہوتی ہیں پرانی خواتین تو جب وہ پان کھاتی ہیں تو وہ کنٹینئوسلی رات تک جو ہے نا وہ ان کی موں میں سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے یعنی ایک سکینڈ کے لیے ان کا موں جو ہے وہ کھالی نہیں ہوتا وہ دکھائی دیتا یہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ چلیں یہ چیزیں استعمال کریں تو آپ اپنے اورل ہائیجین کا بھی خیال رکھیں کہ اگر آپ ٹھیکے کھا رہے ہیں تو پھر آپ پیسے تو کھانی نہیں چاہیے لیکن اگر آپ کھا بھی رہیں تو ساتھ آپ برشنگ کریں ساتھ آپ اپنا رات کو جب سو رہے ہیں تو موں کھالی کر کے سویں کیونکہ اگر آپ سٹل رات کے اندر بھی آپ کے موں کے اندر یہی تمام چیزیں رہیں گی تو کوئی نہ کوئی بیکٹیریا کوئی نہ کوئی انفیکشن تو آپ کے موں میں جنریٹ ہوگا ملکل ہے صحیح اور اس کو کلچر کا حصہ نہ بنایا جائے ادھر ایک بڑی تعداد ہے عوام کی جو کہ اس کو کلچر کیسا بولتی گی ہم کلچر لکھا ہیں اس طرح کا دیکھیں اگر اس طرح کے کلچر ہے بھی تو اس کو جو نہ چھوڑ دینا چاہیے کہ کلچر کیسا نہیں ہو سکتا کہ جو نہ آپ اس طرح کی چیزیں لیں اور اس کو پھر دانتوں سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے دانتوں کا درد ختم ہو جاتا ہے ہم کوئی کہتے ہیں میں نے اس طرح کی لوگ آتے ہیں کوئی کہا رہا ہے میں نے دانت میں میرا کیڑا لگا میں نے دانت دچھالیاں ڈال دی ٹھیک ہے اس سے میرا جو نہ درد ٹھیک ہو گیا اور عجیب عجیب باتیں اس میں اتنی سارے مت چل رہی ہیں کہ دانت کا ریلیشن مطلب دماغ سے لگاتے ہیں کہ کوئی دانت بس نہیں نکلوانا یا آنکھوں سے لگاتے ہیں کہ آنکھیں کمزور جائیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اب وہ اس طرح سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ درد ہے تو دیکھیں درد ہو رہا ہے دانت میں تو سر میں بھی درد ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو لیکن اس طرح کا کوئی بھی ریلیشن نہیں ہے مطلب یہ کہ کہیں پہ بھی آپ کو درد ہوگا تو دماغ ہی سنس کرے گا ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں جس کی اگر کسی کی ٹانگ کٹ گئی ہے تو جو نا اس کا دماغ مفلو ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے تو دانت کا بھی ایسا دماغ سے آنکھوں سے کچھ پیشنٹ سیدھر میں لیاکتا بات میں کلینک کرتا ہوں تو ایک پیشنٹ آئے وہ کہہ رہا ہے کہ میں دانت نکل باؤں گا تو جو نا میرا پیٹ تو نہیں نکل آئے گا میں نے کہا کیا آپ کو ریلیشن نظر آ رہا ہے تو آپ یہ سمجھ رہے نا کہ عویرنس کی کمی ہے عویرنس کی بہت زیادہ کمی ہے کچھ آنٹی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ میرے مجھے دانتوں میں کیڑا لگنا ہے میری وجہ سے میری بچی کے دانت پہ کیڑا لگنا ہے میں نے کہا یہ کس طرح سے ٹرانسور ہو رہا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آرے بیکٹیریات تو اس طرح کے میٹس ہیں جو کہ اچھا یہ کیسے ختم ہوگی یہ ختم ہوگی عویرنس سے ہم اگر کہیں تو یہ ہمارے لیے لیکن اگر ہم ان لوگوں کی بات کریں کیونکہ جس طرح کہ آپ سٹوریز بتا رہے ہیں اپنا ایکسپیڈنس بتا رہے ہیں جو کہ آپ نے لوگوں کو پیشنٹس کو چیک کیا یا ان سے آپ نے بات کی تو ان سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کو عویرنس ہی نہیں ہے اس بارے میں کہ اگر آپ کے دانت میں آپ کے دانت میں کیڑا لگاوا ہے تو یہ چھوٹی بیماری نہیں ہے یہ کسی اور کو نہیں لگ سکتی اس کو تب لگ سکتی جب وہ اپنی اورل ہائیجین کا خیال نہیں رکھے گا اور یہاں بیٹھ کر ہم کوشش کریں کہ یہی تمام چیزیں پہنچائیں کیونکہ عویرنس کی ابھی بہت سارے ایسی جگہ پر ہیں لوگ جن کو نہیں بتا کے اورل ہائیجین کیا ہوتی ہے کس طریقے سے اس کی فاضلت کرنی اگر ہم انٹیریئر کی بات کریں یا ہم بہت ہی دہی علاقوں کی بات کریں تو وہاں تو بلکل اس کا کانسپٹ ہی نہیں ہے تو یہ کانسپٹ جو ہے جنریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے اندر جو دسکشن کریں وہ اسی ایکسپیڈینس کو لے کر دسکشن کریں کہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرے دانت میں کیڑا لگا ہے تو میری بیٹی کو بھی اس سے کیڑا لگ جائے حالانکہ اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی اور اس طرح کی چیزیں بچوں کی سلیبس میں بھی ڈالنی چاہیے جو کہ میں نے بھی دیکھا کچھ اچھے سکول میں اب ڈالی جا رہی ہیں بچوں کی سلیبس میں ان کو پڑھائیں ٹھیک ہے برشنگ کی ٹیکنیک ان کو پڑھائیں ٹھیک ہے اس کو یہ بتا ہے بلاگ کیا ہوتا ہے کلکولس کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو آوائیڈ کیسے کرنا ہے ڈینٹسٹ کو آپ نے فریکونٹلی آفٹر سیکس منت جو ہے نا وزٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ دانتوں میں اس طرح کی جگہیں ہوتی ہیں جو کہ میں مجھے کسی اور ڈینٹسٹ کو مرر پکڑانا ہی پڑے گا کہ مجھے چیک کرو ٹھیک ہے تو جو کیریس لیجنز ہوتے ہیں یہ اس طرح کے معاملہ تو آپ ڈینٹسٹ کو فریکونٹلی وزٹ کریں ٹھیک ہے اگر کوئی مسئلہ ہوگا اگر کیریس کو دیکھیں کیریس کہیں ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ کو وہ اسٹارٹی میں پین نہیں کرے گی کچھ بھی نہیں کرے گی ہو سکتا ہے سالوں تک کچھ نہ کرے لیکن جب وہ اسٹارٹ ہوگا معاملہ وہ جب ایک لیئر با لیئر نیچے ڈیفت میں جاتی جائے گی نایمل کے بعد یعنی دیمک کی طرح کھانے لگ جائے گی تب جو آپ کو پتا چلے گا تو جیسے ہی آپ کو کہیں بلیک سپورٹ نظر آتا ہے فوران اڈبینٹس کے بعد پہنچیں وہ ہلکی سے اس کو ٹرم کرے گا اور ادھر جو ہے فیلنگ کر دے گا that's all ٹھیک ہے تو وہ معاملہ وہیں پہ جو ہے نا ختم ہو جائے گا تو اس طریقے سے کرنا شروع کریں دوسرا ایک ہے سب سے بڑا پاکستان کا پرابل ہے کوائکری پاکستان کے اندر جتنے جالی ڈاکٹر بیٹھ چکے ہیں اتائی ڈاکٹر کی بھرمار ہے تو اب سمجھ نہیں آری پاکستان کے اندر جو ڈینٹسٹ ہیں پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ اگر ہر جگہ پہ کلینکس کھلے میں تو پتہ ہی نہیں چلتا اگر میں most کہتے ہیں نا want it area اگر میں بات کروں تو صدر لے لیں آپ ہر دوسرا ایک کلینک چھوڑ کے وہاں پہ اتنے ڈینٹل کلینک ہیں کہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اتائی ڈاکٹر کونسا ریل ڈاکٹر کونسا ہے کیونکہ سرٹیفیکٹس تو ایسے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ہماری ماشاءاللہ عوام باز وقت ایسی ہے جو کہ پڑھنا بھی کبارہ نہیں سمجھتی کہ وہ سرٹیفیکٹس ہے کس چیز کا بہت بڑی ذمہ داری ہے بلکل ذمہ داری ہے ہمارے ہیلٹ آفیسرز کی ذمہ داری ہے دینٹل سرجنز جو اب وہ جب سستہ اور خراب کام کریں گے عوام کو عوام کو اویرنس نہیں ہے تو عوام وہیں چلی جائے گی ٹھیک ہے دینٹل سرجنز ہیں وہ بیچارے جو کافی یہ ہے کہ اس چیز کا شکار ہے کہ ہمارے پاس پیشنٹس نہیں ہے تو وہ جو جب سستہ کام کرتے ہیں ان کو بلکل جب نالج نہیں ہے عوام اس طرف جانے کی پرفر کرتی کہ اتنی مہنگائی ہے تو ہمیں اگر کوئی سستہ کر کے دی رہے ہیں اتنا خراب کام کرتے ہیں جو دانت اتارنے چڑھانے والے تھے اس کو ایک اکرالک ہوتا ہے ابھی میں پروسٹر ڈیپارٹمنٹ سے آ رہا ہوں تو اکرالک ایک نہرم پلاسٹک ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کچھ دیر کے اندر جو نہ ہارڈ ہو جاتا ہے وہ ڈیریک گمز کے اوپر چپکا دیتے ہیں اس کو پر دانت لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور جب وہ پھر انفیکشن کے ساتھ آتا ہے تو پھر اس کو کاٹ کے ایک چھوٹی مائنس سرجری کر کے اس کو نکالنا پڑتا ہے صرف اس لیے کہ وہ پیشنٹ نے کہا میرا صور پر میں دانت لگا دو ٹھیک ہے تو اب سستے کے چکر میں اس طرح کے خام ہو رہے ہیں اچھا ان کو یہ نہیں پتا پرگنٹ وومنز کو کس طرح ڈیل کرنا ہے انٹی بائٹکس دے رہے ہیں ٹھیک ہے میٹرین ڈیزول دے رہے ہیں تو اب مطلب ایک خاتون ہے مجوریٹی یہ وہ والے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کلینکس کھولا ہوتا جو کہ کسی کلینک کے اوپر جو ہے نا وہ پرکٹس کر رہے ہوتے ہیں یعنی جو لڑکے رکھے جاتے ہیں ٹینٹل اسسٹنٹ رکھتے ہیں ہاں اسسٹنٹ رکھے جاتے ہیں وہ جو ہیں وہ اپنی چیزوں کو جو ہیں وہ اس طریقے سے دوسری کو جا کر کام کرتے ہیں تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اب ایک میں تو جا کے کسی کا کلینک نہیں بند کرا سکتا ٹھیک ہے پھر وہ ڈینٹسٹ کو ہائر کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کم پے پے رکھتے ہیں اس کو سائٹ پے بٹھا کے رکھتے ہیں مین ان کا نام چل رہا ہوتا ہے تو ادھر لیاکت آباد کے ایریا میں نورت ناظر آباد میں اتنے وسیط آداد میں یہ کوائکس ہیں تو ان کو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ بند کرا رہا ہے آپس سب سے میجر تینک جو آج کل ایشو ان کی وجہ سے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ لوگ انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں وہ اسٹریلائز ہی نہیں ہوتے اور اس کی وجہ سے ماؤت کینسر جسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے ماؤت کینسر اور دیگر بیماری ایک بہت زیادہ بہت زیادہ بی بی سے پھیل رہا ہے اور آئے دوسرا شخص ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا تیسرا شخص ہے وہ اس میں مبتلا ہونا شروع ہو گیا تو اس طرح کی چیزیں خدا رہا نہ کریں آپ کا موہ بڑا سنسٹیف آرگن ہوتا ہے اور اس کی حفاظت کرنا آپ کا خود کا فرض ہے کیونکہ اگر آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس سے دے جائیں گے ایک تو ڈاکٹر کا حلیہ دیکھتے بھی آپ کو پتہ سل جاتا ہے بات کرنے کا انداز پڑا لکھا انسان ہے یا نہیں ہے یا اس کی کام کرنے کے انداز سے بھی اندازہ ہو جائے تھا کہ کتنا پروفیشنل اور کتنا جو ہے وہ پرکٹس والا بندہ ہے جس کو کام آتا ہے گلوز کے بغیر کام کرتے ہیں اور ایک ہی گلوز ہے وہ سارے پیشنٹس کو ایک ہی گلوز اپنے موں میں بغیر گلوز کے ہاتھ کیسے ڈلوا سکتے ہیں ملہ آپ دیکھیں آپ کسی بھی اس میں جائیں یا آپ پیشنٹ کا حق ہے وہ بشک شہر وحفیز دے رہا ہے یا بشک فری میں چیک اپ کروا ہے کہ دیکھیں ڈاکٹرز نے آپ کے ساب سامنے نئے گلوز پہنے اس کے جو انسٹرومنٹس ہیں وہ پاؤچ ہیں پاکٹ ہیں یا نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ نئے انسٹرومنٹ نہیں ہوتے وہ بیسیکلی سامنے ری سائیکل ہوکے ایک مشین ہوتی اسٹرولیزیشن مشین اس کے اندر سے وہ پروسس ہو کے آتے ہیں اس کے ایک اسپیسیفک ٹیمپریچر ہوتا ہے تو اس کے اندر سارے بیکٹیریا اور بیکٹیریا کی سپورز سب جہاں کل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پاؤچ کھولے ٹھیک ہے بداؤٹ پاؤچ انسٹرومنٹ آپ نے اپنے موں میں نہیں جانے دی باز وقت تو میں نے ایسے بھی دیکھا ہے بہت سارے جسے کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے وزٹ کرتے تھے جب ہمارے داتوں میں تکلیف ہوتی تھی تو ہمیں تو آئیڈیا نہیں ہوتا تھا کہ کس کے پاس جانا کس کے پاس نہیں جانا تو جہاں ماباب لے جاتے تھے تو وہاں پہ ہم جانے جاتے تھے تو ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ بھئی کہ بہت ایک جو ہے وہ سمپل سا ایک باؤل پڑاوا ہے اس کے اندر پانی رکھا اسی کے اندر جو ہے وہ سارے اسٹرومنٹس رکھے ہیں گرم پانی بھی نہیں ہوتا وہ سمپل پانی وہی کہ وہی پہ اس نے دوسرے پیشنٹ کو یوز کیا اور پھر اس نے واپس اس سے ہی پانی میں ڈال دیا پھر وہی سے اٹھایا پھر دوسرے پیشنٹ کو یوز کر دیا اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا گرم پانی کوئی وہ اس چیل یہ خطرناک عمل ہے بہت زیادہ بہت خطرناک ملے ہیں اس طرح سے ہی جو نا یہ ہے ہیپیٹیس بی سی پھیل رہا اس کے علاوہ دیکھیں اگر دوسری طرف جلے جائیں ایڈز وغیرہ یہ ایسے ہی پھیل رہا ایک اگر اسٹرومنٹ پہ بلڈ لگ گیا ہے ٹھیک ہے اور وہاں بیکٹریل وہ آگئی ہے اس کے معاملات ٹھیک ہے یہ وائرل اسپورٹز آگئے ہیں تو جب تک وہ اسٹرلائز نہیں ہوگا وہ معاملات نہیں چلیں گے اس طرح سے اور پیشنٹس بھی اب ان کو آویر ہونا چاہیے کہ اگر کسی کو ہیپیٹیس بی ہے سی ہے وہ ڈاکٹر کو جا کے بتائیں بتائیں تاکہ وہ اپنی بھی اسی طریقے سے پیکوشنز لے اور اس اسٹرومنٹس کے بھی آگے اس طریقے سے پھر ڈبل پاؤش کر کے اس کو اسٹرلائز کرواتے ہیں اور پھر بار بار ریسائیکل کرواتے ہیں تاکہ اس کے سپورٹز ختم ہو جائیں ٹھیک ہے تو پھر ڈاکٹر کو جا کے بتائیں زیادہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ ان کو ایک دو جگہ سے بتا دیا ہوتا ہے کہ آپ کا علاج ہم نہیں کر سکتے تو وہ نہیں بتاتے ہاں یہ ہسپیٹلز ہوتا ہے جہاں پہ اس طرح کا سیٹ اپ نہیں ہوتا کہ اپنیٹس بی اور سی کے پیشنٹس کا علاج ہو سکے تو وہ بتاتے ہی نہیں چھپا رہے ہوتے لیکن ان کی وجہ سے کتنے لوگوں کو لگ سکتا ہے یہ پھر ان کے اوپر جو ہے سارا کا سارا جب آزا کت وہ اس لئے بھی چھپا رہے ہوتے ہیں یہ ان کا شاید علاج ہی نہیں کرے کوئی اگر وہ اس طرح کی بیماری جو ہے وہ بتائیں گے بس زیادہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا ایک ٹیسٹ کروا لیتے ہیں ٹی ایفریڈز بی کا سی کا تو ان ایکٹیو ہوتا ہم اس کا بالکل علاج کرتے ہیں ایکٹیو ہوتا تب بھی علاج کرتے ہیں لیکن اس کے ہم اپنی پرکوشنز جو ہے نا صحیح سے لے لیتے ہیں کہ ہمیں کھتا نخصہ کچھ نہ اور جو آنے والے جو پیشنٹس ہیں ان کے اوپر بھی کوئی ایفیکٹ نہ ہو اچھا اچھا نے روٹ کے نال کے اوپر بات کر لیتے ہیں کیونکہ کیاویٹی کی تو ہم بات کری رہتے ہیں کہ اگر دانتوں میں کیاویٹی بلفرس لگ گئی اور لگ گئی وہ آئی سہی سہ دھیمک کتنا آپ کے دانت کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ بروقت اس کا علاج نہ کروائیں یا ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں کیونکہ جب تک آپ کیاویٹی کو فل نہیں کروائیں گے اور اس کو دانت کو بلکل بلیک کر رہی ہے اس کو روٹ کے نال ممکن ہوتا ہے بلکل دیکھیں روٹ کے نال بہت جو ہے ایک تو ریسنٹ اور بہت کامیاب پروسیجر ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے روٹ کے نال اس صورت میں کرتے ہیں دیکھیں ایک دانت اگر بلکل ہی اچھا دیکھیں اگر اس کی والز جو ہیں انٹیکٹ ہیں والز سلامت ہیں اور درمیان سے کیڑا لگ گیا ہے یا کہیں الکیس سائیڈ سے لگ گیا اور وہ اتنا پینٹریٹ کر گیا کہ ابھی نروز ان ویسل جس کو میں پلپ کہہ رہا تھا پہلے وہاں تک پہنچ چکا ہے تو اس کا بلکل روٹ کے نال کر سکتے ہیں روٹ کے نال اس طرح کا پروسیجر ہوتا ہے کہ اس دانت کو ہم نے اپنی سٹیند کے ساتھ موہ کے اندر تو برقرار رکھنا ہے لیکن اس دانت کو ہم نے ڈیڈ کر دینا ہے اس کے اندر جو نروز ان ویسلز ہیں وہ ہم نکال دیں گے اور ہم پھر اس کا تھوڑا سا ویٹ کریں گے کہ اس کے اندر انفیکشن وغیرہ جس طرح سے کیونکہ اب دیکھیں اوپر سے جب بیکٹیریا انویڈ کرنا ہے سٹارٹ کرتا ہے پلپ اور پلپ کیونکہ نیچے تک جا رہی ہوتی ہے تو وہ دانت کے نیچے روٹ کے نیچے ہمیں انفیکشن نظر آ جاتا ہے اس کا تھوڑا ویٹ کرتے ہیں جیسے ہی وہ عملات بہتر ہوتے ہیں اگر آپ کا مولر ہے بڑا دانت ہے تو وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے لیکن یہ چاہ سے پانچ وزٹ پہ بھی جا سکتا ہے اور سنگل وزٹ بھی ہو رہے ہیں اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ دانت نیکروزڈ ہے اور دانت میں کوئی انفیکشن نہیں ہے لیکن روٹ کے نال کے ضرورت ہے تو وہ سنگل وزٹ میں بھی ہم کر سکتے ہیں اچھا روٹ کے نال کے بعد کیپنگ ضروری ہوتی ہے ہاں کیپنگ اس لئے ضروری ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں جب ایک اورگینک چیز ہوتی ہے اب اس کو ہم نے کر دی انورگینک مطلب وہ ڈیڈ ہو گیا ٹھیک ہے ڈیڈ ہونے کے بعد دانت برٹل سنسیٹیو ہو جاتا ہے ہنی وہ تو ڈیڈ ہو گیا سنسیٹیو نہیں ہوگا اب وہ ڈیڈ ہو کے برٹل ہونا سٹارٹ ہو جائے یعنی اس کی شاخے کمزور ہو جائے اب وہ سخت ہو جائے گا اچھا سخت ہو جائے گا اتنا زیادہ سخت ہو جائے گا کہ وہ کسی دن آپ نے کچھ کوئی ہڈی آگے وہ دانت ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو روٹ کیا ہوا دانت ہے اس کو آپ ایک ہفتہ دو ہفتہ چیک کریں ٹھیک ہے اگر اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو پین بلکل ختم ہو گیا اس کے اوپر آپ آگے کیاپ کرو کیاپ کھوا دیتا ہے کہ وہ ایک پروٹیکشن لیئر آ جائے گی دانت کے اوپر جس کی وجہ سے آپ کا دانت جائے وہ ٹوٹنے سے بچ جائے گا ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے دیکھ دیرے ہیل ٹاک ناظرین ہیل ٹاک میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے ناظرین بریک پر جانت سے پہلے بات کر رہے تھے بہت سارے ایشیوز کے حوالے سے اور میجر ایشیوز رکھیں ہم نے بات کی اورل کینسر کے حوالے سے اورل ہائیجین اگر آپ نہیں رکھیں گے تو اورل کینسر ہونے کے بڑے خلچات ہیں ساتھ ایسا اتائی ڈاکٹر جو کہ بے شمار ہے اس سے اوینس دینا بڑا ہمارا ضروری تھا کیونکہ پروگرام کے تھوڑا ہم یہاں بیٹھ کریں آپ کو ضرور بتائیں گے کہ آپ کو ایک ڈاکٹر کی بارڈی لینگویج سے اندازہ ہو جائے گا یا اس کے بات کرنے سے اندازہ ہو جائے گا یا اس کی چیزیں دیکھنے سے اندازہ ہو جائے گا کیونکہ ایک بہترین ڈاکٹر جو ہوگا وہ اپنے ایڈگرز کا انورمنٹ بڑا خوبصورت رکھتا ہے بڑی چیزوں کا خیال رکھتا ہے اپنے انسٹرومنٹ کا خیال بڑا رکھتا ہے لیکن بعض وقت جو اتائی ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کی کنڈیشن سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس طریقے سے اپنے کلینک کا خیال رکھ رہے ہیں یا ان کے انسٹرومنٹ جو ہے وہ جگہ جگہ پھیلے بھی تو نہیں ہیں تو اس سے جو ہے پریز کریں کیونکہ جو آپ کا مو ہوتا ہے بڑا سنسٹیف وارگن ہے اور اس کے ساتھ مزاق بلکل جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے یا اس کے ساتھ لاپرواہی بلکل برطنی نہیں چاہیے کیونکہ اگر آپ ذرا سی لاپرواہی بڑھتیں گے تو وہ آگے جا کے مزید آپ کے خطناک مسائل جو ہے وہ جاگر کر سکتا ہے دوکٹر احمد ہم بات کر رہے تھے بہت سارے ہم نے ریزنز بھی جانے جیسے کہ آپ نے کہا کہ اتائی ڈاکٹرز ہوتے ہیں ساتھ اورل کینسر کی ریزنز کیا کیا ہو سکتے ہیں پان کو اٹھکا چھالیا جو کہ لوگ بڑا بے دھریک سے استعمال کر رہے ہیں اور اس کو چھوڑنے پہ جو ہے وہ آمادہ ہی نہیں ہوتے اور ساتھ سگریٹ کے اگر ہم بات کریں تو وہ بھی ایک کلچر کا حصہ ہو گیا جو کہ ہمارے لوگ چھوڑنا پسند ہی نہیں کرتے ہیں لیکن روت کینال کی طرف بھی ہم نے بات کی کہ جس طریقے سے دانت کے پہ اگر کیڑا لگ جائے تو کیاپنگ ہو جاتی ہے اب ہم ذرا آجتے ہیں بریسز کی طرف کیونکہ اسٹرکچر اگر دانتوں کا خراب ہو جائے تو لوگوں کی سمائل خراب ہونے لگتی ہے اور اسمائل ایک ہمارے کہتے ہیں نا کہ یہ بیوٹی کی ایک پارٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی خوبصورت اسمائل ہے تو یہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا بیوٹی کا حصہ ہے اور دانت بھی آپ کی بیوٹی کے حصے میں آتے ہیں اگر دانتوں کا سٹرکچر خراب ہو جائے تو بریسز کونسے کنڈیشن میں لگتے ہیں دیکھیں بریسز جو ہے ایک مطلب ایک زبردست عمل ہے ٹھیک ہے جو کہ ابھی پیچھلی صدی اور بلکہ اس سے بھی پہلے سے جو ہے نا یہ معاملات چلنا ہے لیکن اب جو ہے اب معاملات ایک تو بریسز ہو گئے ٹھیک ہے جو کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ دیکھتے ہوں کہ میٹل کی وائرز جو لگی ہوئیں گی دوسری جاتے ہیں انوزلائن ٹھیک ہے وہ آپ کو پہلے بتاتا ہوں وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں تو بریسز اس طرح کا معامل ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر اس کا سب سے بہتر یہ ہے کہ اگر بچہ چھوٹا ہے اور آپ کو لگ رہے کہ اس کے دانت جو ہے بے شک اس کے ابھی دودھ کے دانت بھی ہیں اور پرنیمنٹ دانت بھی آ چکے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو لگ رہے ہے کہ دانت کے سٹرکچر ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے میکزیلا جو ہے اوپر والا جو جبڑ ہے اکثر ہی اس کو کڑا ہوتا ہے نیچے کے سامنا کے دانت بہار آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ کلاس ٹو اگر نیچے کے دانت جو ہے بہار آ گئے زیادہ آپ کو لگ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ میل ہے یہ فی میل آپ اس کو فوراں ڈینٹل سرجن کے پاس لے ہیں تو اس کا ٹریٹمنٹ پلان اور زیادہ بہتر طریقے سے ہوگا بانیس بیلز کے کہ اگر وہ جو ہے نا ینگ ہے اور اس طرح کے معاملات ہیں یا اس سے بڑی ایج میں خوش کرتے ہیں کہ نہ کریں ایک اگر بڑی ایج ہو جائے تو ٹھیک ہے تو ایک تو سییج میں لے کے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بلکل تاروں کی مدد سے جو ہے ان دانتوں کو بلکل سیدھا کیا جاتا ہے لیکن اس میں بھی بڑا یہ معاملات ہے کہ اب جس طرح سے جنرل ڈینٹل سرجنز ہیں ہم لوگ ہو گئے ٹھیک ہے تو ہمیں اتنے کمپلیکس کیسز کرنا ایتھیکلی علاو نہیں ہے ٹھیک ہے ایتھیکلی ہمیں نہیں کرنے چاہئے ٹھیک ہے اور تو ڈانٹکس ہماری ایک فیلڈ ہے جس کے اندر اسپیشلائزیشن ہوتی ہے تو وہ جو ہے ان معاملات کو دیکھتے ہیں اور بہت اچھے جو ہے نا کیسز کرتے ہیں اور آپ دیکھ کے احران ہو جائیں گی جب اس کے پری آپ پکچر دیکھیں گی اور جو بات کی پکچر دیکھیں گی ٹھیک ہے اور خواتین بہت زیادہ آتی ہیں مطلب اسپیشلی شادی کے مسئلے مسائل دانت باہر ہیں تو فیشل اسٹیٹک آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹریس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ مو کم ہو جانا جس کے ماننا نوملی اگر ہم دیکھیں بعض وقت لوگ کے دانت اسٹرکچر باہر نہیں ہوتا لیکن وہ جیسے جیسے کمزور یا ویکنس کی طرف جاتے ہیں یا فیس کم ہونا شروع ہو جاتا ہے گال کم ہونے شروع جاتے تو دانت آٹومیٹکلی باہر کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر بہت زیادہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے فیس کے ایکسسائزز بھی اس کی وجہ سے بھی دانت باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ دیکھیں اگر بندہ کمزور ہوگا تو آف کورس اس کے دانت آپ کو باہر دیکھنا سٹارٹ ہو جائیں گے اس میں دیکھیں فیکٹرز بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ یہ جینیٹکلی بھی ہوتا ہے ایک بچہ ہے اس کے مال اکلی نے شارٹ ہو سکتی ہے فیکٹرز میں جس طرح کے سامنے بات کی تھم سیکنگ ہو گئی ٹھیک ہے فیڈر یوزوج ہو گیا اس کے علاوہ اس طرح کے معاملات ہو گئے ٹھیک ہے یہ ایکسٹرنی فیکٹرز ہو گئے بچے بول گم سری بڑا استعمال کریں جس کی وجہ سے میں سنا ہے کہ اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جہاں تک میری نالج ہے اس طرح کا ہے نہیں معاملہ ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے اگر کوئی پیشنٹ ہے تو اس کو فورا جو ہے آپ دینٹل سیجر کے پاس لے کے ہیں گرمنٹ سیکٹر اس میں بہت اچھے کام کر رہے ہیں جہاں پہ سپیشلائزیشنز ہو رہی ہیں کمڈی سی ہو گیا کراچی میڈیگل دینٹل کالج ڈاؤ ڈینٹل کالج ہو گیا اس طرح کے سی جی ایس ای بھی ہو گیا تو یہاں پہ بہت اچھے ریٹ پہ مطلب چیپ ریٹ پہ اراؤنڈ 35,000 تو 50,000 جو ہے کیونکہ یہ کیس چلتا ہے تقریباً دو سال تک ٹھیک ہے تو یہ کافی مناسب ریٹ ہیں اس کیس کو ڈیل کرنے کے لئے ورنہ پرائیوٹ ٹلینکس میں دو سال تک وہ وائٹس آپ کے دانتوں کے اندر لگی ہوتی ہیں اور وہ لمحہ بلمحہ آپ جاتے ہیں جب پورٹاکٹک کے وزٹ کرتے ہیں تو وہ ٹائٹ ہوتی ہیں کنڈیشن پر ڈیپنڈ کر کے جس طرح سے پیشنٹ کی کنڈیشن ہے تو اس کے حساب سے ٹائٹ ہوتا ہے تاکہ وہ پریشر پڑے اور دانت کا بیلنس پیچھے کی طرح آئے تو اس طرح سے پیشنٹ کو تکلیف ہوتی ہے یا اس کو کس کس طرح کے سائیڈ ایفیکس ہوتی ہے بالکل یہ ہے کہ جب ہر وزٹ کرے گا تو وہ پیشنٹ سمجھ جاتا ہے کہ ابھی مجھے دو تار دن تک تک تکلیف ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد وہ چیز نورملائز ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے جیسی وہ جب بریسز نینے لگواتا تھا اس کو ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے لیکن ایسا جس کوئی پروسیجر نہیں ہے کہ آپ کو پورے موک تکلیف ہونا سٹارٹ ہو جائے گی ایسا کچھ نہیں ہوتا اور جہاں تک ٹائٹ کرنے کا مامل ہے وہ اصل میں وائر کی ویڈت ہم چینج کرتے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب سٹینلیس سٹیل ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے اس کو ہم چینج کرتے جاتے ہیں ویڈت تو وہ جنہ اپنے حساب سے ہی جب وہ بریکٹ اوپر نہیں چھوٹا ہے اس طریقے سے شیپ دیا ہوتا ہے کہ وہ دانتوں کو اس شیپ میں لاتا جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہمیں پھر اس کے علاوہ اس کے اندر ڈیفرنٹ اپلائنسیز ہوتی ہیں اگر ہم نے اوپر والا جبڑا سکڑا ہے اس کو ہم نے چوڑا کرنا ہے تو ایک اپلائنس تعلو پہ لگتی ہے جو کہ اس کو پھر ہم کی دیتے ہیں اکثر لوگوں نے یہ استعمال کی ہوگی کہ اوپر ایک کی دیتے ہیں اس سے وہ اس کو ہر روز ایک دفعہ گھوماتا ہے ایک دفعہ گھوماتا ہے تو وہ ایکسپینڈ ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی ایج بھی بڑھئی ہے ساتھ میں اور ساتھ میں یہ بھی ایکسپینڈ کرتا جاتا ہے تو تعلو ایکسپینڈ ہوتا ہے اس طرح کے دفعہ ہم نیچے کے معاملات دیکھتے ہیں اور خاص طور پر ارثورانٹکس بریسیز والے ٹریٹمنٹ میں یہ اکثر دانت نکالنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس دانت ہمیں اکلوجن ملانے کے لئے جگہ نہیں ہوتی آپ سامنے کے دانت اگر پیچھے کرنے ہیں ٹھیک ہے تو دانت نکلیں گے اور دوسرا یہ بھی ایکسپینڈ یہی بولتا ہے کہ اوپر کا مسئلہ ہے تو صرف اوپر کے دانت نکالیں لیکن ہمیں اکلوجن ملانے کے لئے اوپر کے ایک سائٹ کا دانت ایک سائٹ کا دانت نیچے کا بھی ایک سائٹ کا اور ایک سائٹ کا اکثر ہمیں اس طریقے سے ٹیکنیک کر کے کبھی اوپر کا فرس پری مولر نکالتے ہیں کبھی سیکنڈ پری مولر اور اس طریقے سے ہمیں کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم دانتوں کا ایڈجیسٹ کر سکیں اور اس کا آگے جا کے کھانے پینے میں کوئی اثر نہیں ہوتا تو کتنا فروٹ فل ریزلٹ ہوتا اس کا بہت زیادہ فروٹ فل ریزلٹ ہوتا ہے اچھا یعنی بیلنس ہو جاتے ہیں بلکل بلکل بیلنس ہو جاتے ہیں فیشل اسٹیٹکس آپ کے اکثر ہونٹ نہیں بند ہو رہے تھے ٹھیک ہے اکثر پیشنٹ جن کے دانت بڑھتا ان کے ہونٹ بند ہی نہیں ہوتے تو وہ اپنے پوزیشن پر آ جاتے ہیں اب فیس کی خوبصورتی بہت بہت جسے ہو جاتی ہے اچھا ابھی جس طریقے سے آپ وائٹس کی بات کریں میں نے بہت سارے پیشنٹ سے سنا ہے جو میرا پورسنل ایکسپیرینس کہ وہ بتاتے ہیں کہ وائٹس جو لگتی ہیں اس سے سائیڈ فیکسی ہوتے ہیں کہ کچھ کھایا پیا نہیں جاتا تکلیف ہوتی ہے سنسٹیٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے موہ میں بلسٹرز پیدا ہونے شروع جاتے ہیں موہ چھلنا شروع جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے وائر ہے وہ آپ کے ہونٹ سے ٹکرائے گی تو آپ کا ہونٹ کٹے گا اس وجہ سے نہ کچھ کھایا پیا جاتا ہے تو اس طرح کی ایشیوز آتے ہیں نہیں اس طرح وائر اس طریقے سے لگی بھی ہوتی ہے کہ سامنے والے ہونٹوں کو وہ اثر نہیں کر رہی ہوتی ہوتا ہی ہوتا ہے کہ جب دانت آج ترسطہ الائن ہونٹ سارڈ ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے مہینے کے اندر وہ دانت وہ جو وائر ہے پیچھے سے تھوڑا سی ایکسٹینڈ ہو جائے تو جیسی دنٹل سرجن کے پاس آتا ہے وہ اس کو کٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو ایسا ج کوئی پرابلم نہیں ہوتا لیکن ہلکے بل کے مسئلے مسائل جو ہوئے اس میں ہوتے ہیں باقی ہے کہ اگر وہ پیشنٹ اورل ہائیجین اپنی منٹین کر رہی ہے بہت ضروری ہے ٹھیک ہے کیونکہ دانت موو ہو رہتے ہیں اپنی جگہ سے دوسری جگہ پہ اور موشلی دانت موبائل مطلب بھلکے بھلکے ہل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کنڈیشن میں نہیں ہوتے کہ وہ بیڈ اورل ہائیجین بھی جو ہے نا آپ کی برداج کر سکے اچھا یہ تو آپ نے بتا دیا کہ جو بریسز آپ باہر والے کہہ رہے ہیں جو کہ وقتی تو آپ پر ٹائٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد کنڈیشن پر دیپرینٹ کرتا ہے کہ اس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلنا لیکن اب میرے خواہد ہے بڑی ایزی ایک اور چیز نکل آئی ہے جو کہ پلاسٹک کی ہے انویزبل جیسی اور اس میں ہوتا ہے کہ آپ باہر تو لگاتے ہیں اس میں آپ کی برا بھی لگتا ہے وہ جب آپ سمائل کر رہے ہوتے ہیں اگر ایک آپ کا لیکن الاز ہے پراپر ٹریٹمنٹ ہے ظاہر ہے وہ مجبوری کے تحت آپ نے لگانا ہوتا ہے لیکن وہ پھر لوگ جہاں نا کتر آتے ہیں شائع فیل کرتے ہیں زیادہ کھل کے سمائل نہیں کر سکتے بات نہیں کر سکتے کھا نہیں سکتے تو ان کو بڑا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے یہ بھی بہت زمدہ سٹریٹمنٹ ہے انویزبل آلائنر جو ہوتے ہیں یہ ہے کہ مو بہت زیادہ کمپلیکس کیسیز میں یہ اتنا زیادہ افیکٹیب نہیں ہے لیکن نورملی جو ہمارے کیسیز ہوتے ہیں اس میں بہت اچھا یہ طریقہ یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا کوشلی ہوتا ہے بریسیز ہے تھوڑا سا کوشلی ہوتا ہے لیکن اس کا پروسیزر یوں ہوتا ہے کہ اس کی ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں وہ آتی ہیں آپ کے دانتوں کا 3D سکین لیتی ہیں 3D سکین لے کے اب وہ جو ہے اب ڈاکٹر کے حساب سے اس کا سمجھ لیں فکس فریم بنا لیتے ہیں فکس فریم بنائیں گے اور وہ فکس فریم کے ڈیفرنٹ جو نا آپ کو کہ اس منت میں یہ اس منت میں یہ اور وہ ڈاکٹر جو نا اس حساب سے اس کو چینج کرتا رہے یعنی انہیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ اتنا اگر ہم منت کا جوریشن میں لگا لیں گے تو نیکس منت میں دوسرا ڈیریکشن کا فریم آئے گا وہ بنا کے پہلے سے ہی دے دیں گے اچھا کتنا فرق آئے گا اس کے تھوڑے سے چینجنگ ہوتی ہے وہ جو نا وہ ڈینتل سرجن کرتا رہا تھا اس کے علاوہ یہ کہ ہمیں بات کر رہا تھا وہ میرے ذہن سے نکل گئی اس کی علاینرز کی یہ انمیسبل ہوتے ہیں آپ کو دکھائی نہیں دیتے موں کے اندر اور پھر یہ ہوتا ہے جس طرح سے ہم وائرنگ کی بات کر رہے تھے تو وائرنگ آپ کی پرومیننٹ ہوتی تو لوگ بڑے کتر آتے ہیں میں نے جیسے کہ اچھا اس میں جو ہمیں بات کی کرتا ہے کہ پیشنٹ کمپلائنس مطلب پیشنٹ آپ کے ساتھ کتنا کوپریٹیو ہے یہ میٹر کرتا ہے وہ تو ہر کیس میں میٹر کرتا ہے اچھا اور تو رونٹے اچھا وہ جو بریسیز والا مال ہے اس میں تو پیشنٹ کے موں میں لگے اس نے خالی صفائی رکھنی ہے ٹھیک ہے باقی وہ ہر منت جو ہے نا ڈاکٹر جس طریقے اس کو بولے اس نے آگے دکھانا ہے لیکن جو اس میں ہے اس میں آپ کو پہن کے رکھنا ہے یہ پیشنٹ کے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو کھانا کھاتے ہوئے اتارنا ہے ٹھیک ہے برشنگ کرتے ہوئے اتارنا ہے کھانا کھاتے ہوئے اتار دینا ہے کھانا کھاتے ہوئے اس کو اتار دینا ہے اس سے جو نہ کھانا چبانا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے تقریباً 18 سے 20 گھنڈے اس کو پہن کے رکھنا ہے لیکن یہی ہوتا ہے معاملہ کہ بھائی آپ کو اگر ہلکا سا کیونکہ اب وہ جب نیاں نہ لگتا ہے تو تطلاہ ہٹ بھی آتی ہے ٹھیک ہے پہنچ جب اس پر نئی جگہ لگتی ہے پہنچ جس فکس ہوتی ہے ٹھیک ہے ہاں تو اگر پیشنٹ وہ اگر اس نے پہنا ٹھیک ہے پھر آدھ اس نے تھوڑا زیادہ ٹائم کے لئے اتار دیا تو وہ جو پیشلی مہنہ تھی وہ ضائع ہو گئی ٹھیک ہے تو پیشنٹ کمپلائنس is very important اس چیز کے اندر تو جو سمجھدار پیشنٹ اس کو لگاتے ہیں 18 گھنٹے کے اندر تو دو دفعہ تو کھائے گئی نا انسان تو دو دفعہ کھانے کے لئے اسے ہتاننا پڑے گا پھر اس پر رات کو سونے سے پہلے اس کی کلننگ کر کے اس کو بھی لگا کے سونے بلکل لگا کے سونے تو یہی آپ کے جو سمجھ لیں کہ تین سے چار گھنٹے ہو گئے ٹھیک ہے 18 سے 20 گھنٹے آپ کو پہننا ہی ہے وہ اچھا یعنی چو بیس گھنٹوں میں سے 18 سے 20 گھنٹے آپ کے موہ کے اندر وہ ہونا چاہیے تب جا کے وہ اپنا ریزلٹ جب وہ پروم کرنا شروع کر اور وہ اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر وہ سامنے لیں گے ریزلٹ ریورٹ اچھا یہ زیادہ فروٹ فیل ہے ریزلٹ کے اندر یا پھر بریسز زیادہ ہیں دیکھیں اگر کمپلیکس کیس ہے تو میرے خیال سے بریسز ٹھیک ہے اگر سمپل ڈائس ٹیم ہے یعنی کوئیک ریزلٹ کس کا کوئیک تو میرے خیال سے اگر آپ لینا چاہے تو بریسز سے لے سکتے ہیں بہت کمپلیکس لے سکتے ہیں لیکن کمپلیکس لینا نہیں چاہیے جو جالی ڈاکٹر ہیں ٹھیک ہے اور جو کہ جنرل ڈینٹسٹ بھی ہیں جو کہ اس مال پریکٹیشن کے اندر چل رہے ہیں اس چیز کے اندر تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بہت کمپلیکس کے چکر میں تو معاملات خراب کرتے تھے ہیں ٹھیک ہے اصل میں دانت کو اگر سیدھا کرنا ہے وہ تو اپنی پوزیشن پر آ جائے گا لیکن وہ اوپر سے آ جائے گا لیکن جو اس کی روٹ ہے وہ اسی پوزیشن میں رہے گی ٹھیک ہے تو اصل میں جو اورتھوڈانٹسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ چار پانچ سال اسپیشلائزیشن کر کے اس فیلڈ میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا کام ہوتا ہی ہے کہ دانت کو اس طرح سے موف کرنا کہ سارے زندگی وہ دانت اسی پوزیشن پر رہے ٹھیک ہے دانت کے جو پیڈیل فائیورز ہیں اس کو اس جگہ پہ وہ مینٹین کر لیں اور دانت پھر یہ کہ آگے آنے لے زندگی میں دانت وہاں سے موف نہ ہوں ٹھیک ہے سارے آپ کلیننگ کے پروسس پہ آ جاتے ہیں جیسے کہ میں نے سٹینز کی بات کی کہ دانتوں کے اندر جائے وہ سکارز آ جاتے ہیں سٹینز آ جاتے ہیں کیونکہ پان گھٹکا چھا لیا سگریٹ کے سٹینز ہوتے ہیں یا پھر بعض وقت کہ لوگ چھائے پیتے ہیں اس کے سٹینز بھی ہو جاتے ہیں تو کلیننگ کی طرف لوگ جاتے ہیں کہ کلیننگ اور پالشنگ کروائیں کلیننگ اور پالشنگ کا کیا پروسس ہوتا ہے کہ ہرسان کو کرانا چاہیے کتنے مند کے دے کرانا چاہیے بہت ہیلی پروسیجر ہے ٹھیک ہے آفٹر سکھ منس جو ہے نا آپ ایزیری کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے پر اگر آپ کو بالکل ڈینٹل سرجن بھی آپ کو ایڈوائس نہیں کر رہا تو آپ اس کو تھوڑا دیلی بھی کر سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے باقی اس سے ریلیٹیڈی بہت میٹس ہیں کہ دیکھیں آپ جب اسکیلنگ یا صفائی کروا کے جائیں گے آپ کو ڈینٹس خود ہی بتا دیں گے کہ ہفتہ یا تین چاہ دن آپ کو سنسیٹیوٹی فیل ہوگی اس کے بعد خود ہی وہ معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن موں کی صفائی بہت امپورٹنٹ ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کافی سارے سٹینز ہوتے ہیں مطلب سیگریٹ کے سٹینز ہو گئے چھا لیا اور پان گھڑکا چھا لیا اس کے علاوہ چائے کے سٹینز یہ اتر جاتے ہیں بہت کچھ ایسے سٹینز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے جس طرح سٹینز ہے لیکن ہمیں وہ پتا ہوتا ہے کہ اس طرح کے سٹینز ہیں جو کہ سکیلنگ اور پولشنگ سے ٹھیک نہیں ہو سکتے فلوراسز بیماری ہوتی ہے جو کہ زیادہ فلورائیڈ انٹیک کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے اندر وہ پہلے وائٹ پیچیز ہوتے ہیں پھر وہ آہستہ آہستہ براؤن اور ڈارک براؤن کی طرف چلے جاتے ہیں وہ آپ کے سکیلنگ پولشنگ سے صحیح نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ تیٹر سائیکلین اگر انٹیبائٹک بچے نے لی ہے بچپن میں ٹھیک ہے تو اس کے جو سٹینز ہوتے ہیں وہ بلیک وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے یعنی بہت زیادہ جو پرومننٹ والے ہوتے ہیں یعنی جو ڈارک سٹینز ہوتے ہیں وہ نہیں آہستے ہیں وہ نہیں آہستے ہیں لاسٹ کیا مسیج دینا چاہیں گے بلکل لاسٹ ٹائم رہ گیا کیا کہیں گے ہماری آرڈینس کو لاسٹ یہ مسیج ہے کہ دانتوں کی صفائی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ میں بھائی اگین ریپیٹ کروں گا ڈینٹیسٹری ہی ختم ہو سکتی ہے اگر آپ جانا اپنی دانتوں کی صفائی رکھنا سٹارٹ کر دیں ٹھیک ہے دانتوں کی صفائی رکھیں اور باقی کی کوئی اپورشنٹی زندگی میں جو نمیس نہیں کریں بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ آپ کا موں آپ کا اچھا رہے گا تو ساری چیز آپ کے اچھی رہیں گی اور آپ کی سمائل سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کے بارڈی کے اندر پریٹنٹ کرتی ہے آپ کو اور آپ کے خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہے تو اس کی فاظت کا نام کا فرض ہے اور اتائی ڈاکٹر سے پریز کریں کیونکہ یہاں بیٹھ کر اب انیس دن آپ کا بڑا ضروری تھا کیونکہ موں کے ساتھ جو ہے وہ کھلوار کرنے سے آپ کا ہی نقصان ہوگا ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوں گیا بہت شکریہ ڈاکٹر احمد عبقال آپ نے پروگرام کے دروق دیا مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے جازت اللہ نگے باہت